ایک چھوٹا سا پریس کانفرنس کے لیے بلایا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ابھی میرے ساتھ ہمارے ویمنز ونگ کے یورت ونگ کے سب یہاں پہ ہیں تو ہمارا مقصر یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا ایک پریس کانفرنس کرنے کا ہمارے جو ہٹ لاما ہے بودھسٹ کے ہیں بے شک ریس والینیز دلائی لاما ان کو ہر کوئی محبت کرتا ہے خاص کر لڈاغ اور ہمالین ریجن میں جو رہتے ہیں ان کے لیے تو وہ ایک آئیڈل ہے کہ ان کے جو پیس ہارمونی اور لف اس کے بارے میں جو یہاں پہ آکے وہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ ہم سب سے ملتے ہیں ہمارے مجیدوں میں آتے ہیں ہم ان کو انوائیت کرتے ہیں سالوں سے آ رہے ہیں پورے پورے دنیا میں گھومتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں ہو یورپ میں ہو ہر جگہ ان کو محبت کرتے ہیں کیوں محبت کرتے ہیں ان کو اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کا میسیج بودھزم کی بارے میں نہیں ہوتا ہے ان کا اپنے ریلیجن کا پیچار نہیں ہوتا ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ بھائی ہومینیٹی انسانیت ایک ہے ہم سب انسان ہیں اور ہر انسان کو پیار محبت حامونی سے رہنا چاہے ہیں ان کا یہی ایک چھوٹا سا مقصد ہوتا ہے اور اسی مقصد کے لیے ان کو نوبل لوریٹ کا اوارڈ ملا باقی تو بہت سارے اوارڈ ملے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں ایسے لفظ یوز کرنا جو ورڈز انگلیس میں یوز کیا ہے اس چنل نے اس ویکٹی نے وہ بلکل کنڈیمیبل یا انٹولیربل ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ مسلم ہو بوت ہو کسچن ہو تو ان کو سخت سے سخت سٹرنجن گورنمنٹ او انڈیا کو ایکشن لینا چاہے اور ان کے چنل ہو یا اس ویکٹی کو ان سب کو ایسے ہیٹریٹ فیلانے والوں کو بھن کرنا چاہے ان کے چنل اور ان کو آئندہ ایسے چیزوں میں ان کو انوالف ہی نہیں ہونا چاہیے اس سے اس سے فساد ہوتا ہے اس سے ہمارا ہندوستان کنٹری بدنام ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف ہندوستان کا لیڈر نہیں ہے ان کو ہر میں نے آپ کو پہلے کہا پوری دنیا میں جانا جاتا ہے تو ہم لوگ یہاں لڈاک میں انجومن مونی الاسلام ہم اس کو پور زور سے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سخت سے سخت اس کو ایکشن دینا چاہیے شکریہ